آج عدالت نے آسیہ بی بی کو رہا کر دیا آخر آسیہ بی بی کا مقدمہ ہے کیا؟ آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں یہ واقعہ جون دو ہزار نو میں پنجاب کے زرہ شیخ اکرہ میں پیش آیا جب دو مسلمان خواتین کا مسیح خاتون آسیہ بی بی سے کھیتوں میں کام کے دوران جھگڑا ہوا جس کے بعد ان مسلمان خواتین کا یہ انسان تھا کہ آسیہ بی بی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے مگر دوسری جانب آسیہ بی بی نے بھی ان مسلمان خواتین پر یہ انزام لگایا کہ انہوں نے بھی میرے پیغمبر حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے جس کے بعد آسیہ بی بی کو پکڑ لیا گیا اور گاؤں کے امام کاری اسلام کے روبرو پیش کیا گیا جہاں کاری صاحب کو یہ بتایا گیا کہ آسیہ بی بی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے ہیں یہ ساری داستان سننے کے بعد گاؤں کے امام مسجد نے آسیہ بی بی کے اطلاف پولیس میں مقدمہ درج کروایا اور ایف آئی آر میں کاری اسلام صاحب نے یہ لکھوایا کہ پانچ ہزار سے زیادہ لوگوں کے سامنے آسیہ بی بی نے اپنے جرم کا اقرار کیا ہے مگر تلچس بات یہ ہے کہ جس گھر کا پتہ لکھوایا گیا وہ گھر پانچ مرلے کا ہے خیر آسیہ بی بی کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا اور دوہزار دس میں ٹرائل کورٹ نے سوہین رسالت کے جرم میں دفعہ 295 سی کے تحت آسیہ بی بی کو سزائے موز کا حکم دیا آسیہ بی بی نے اس فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا لیکن لاہور ہائی کورٹ نے بھی اکتوبر 2014 کو ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا مگر آسیہ بی بی نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا اس کے بعد تلسل چار سال سے زائدت سے تک ان اپیلوں کی سماعت ہوتی رہی اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے روہ ماہ آٹھ اکتوبر کو اس فیصلے کو محفوظ کر لیا جسے آج سنا دیا گیا اور آسیہ بی بی کو دوہین رسالت کے انجام سے بری قرار دیا گیا سبتاون سفات پر مستمیل فیصلہ جسٹس ساکم عصار نے تحریر کیا جس میں جسٹس آسف تعیف خوصہ کا دیس سفات پر مستمیل اضافی نوت بھی شامل تھا جس میں چیز جسٹس کے فیصلے کی تائید کی گئی تحریری فیصلے کا آغاز گلمہ شہادت سے کیا گیا جبکہ فیصلے میں کئی قرآنی آیات اور علامہ اقبال کے شیر کا بھی حوالہ دیا گیا عطالت عثمہ نے اپنے فیصلے میں بازہ خان یونیورسی میں توہین کے الزام میں قتل کیے گئے طالب علم مشال خان سے نے توہین مذہب کے زیگر کیسز کا بھی حوالہ دیا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس بیاں ساکم عصار نے فیصلے میں لکھا یہ قانون ایک مسلمہ اصول ہے کہ جو شخص کوئی قلیم دعویٰ کرتا ہے تو اس کو ثابت کرنا کی جس کی ذمہ داری ہوتی ہے بس یہ استغاثہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تمام کا روائی میں ملزم کے ارتقاب زرب کو ہر قسم کے شخص کو شبہ سے بالاتر ثابت کرے تمام کا روائی مقدمہ میں ملزم کے ساتھ بے گنائی کا قیاس ہمیشہ رہتا ہے جے جائے استغاثہ شاستوں کی بنیاد پر ہر طرح کے شخص کو شبہ سے بالاتر ہو کر ملزم کے خلاف جرم کا استقاب ثابت نہ کر دیں جسٹس میاں ساکم عصار صاحب نے مزید لکھا کہ شبہ جس قدر بھی مضموط اور زیادہ ہو کسی طور پر بھی پہنچداری مقدمے میں ضروری بارے ثبوت کی جگہ نہیں لے سکتا ملزمان اور گواہان شکایات گزار کے مابین اناد کی موجودگی میں عام طور پر گناہ یا بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے عالی تریم میار ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے اگر استغاثہ کے گواہان ملزم کے لیے اناد رکھتے ہو تو وہ شک کے فائدے کے اصول کی گناہ پر بریت کا حق دار ہوتا ہے اپنے اضافی نوٹ میں جسٹس آسف صحیح خوصہ نے تحریر کیا کہ مقدمہ حاضر میں ہر کارروائی زابیے کے متعلق استغاثہ کی جانب سے پیش کردہ شہادتوں میں واضح اور یقینی تضادات سے یہ افسوس نان اور قابل انکار تاثر قائم ہوتا ہے کہ ان تمام افراد جن کے ذمہ شہادتیں اکٹھی کرنا اور تفتیش کرنے کا کام تھا نلی بھگت سے یہ تیہ کیا ہوا تھا کہ وہ سچ نہیں بولیں گے یا کم از کم مکمل سچائی کو باہر نہیں آنے دیں گے آخر میں جسٹس آسف صحیح خوصہ نے لکھا جو کچھ بھی اوپر بیان کیا گیا اس کی روشنی میں کہ نتیجہ آخذ کرنے میں کوئی آر نہیں اس حاضر اپیل گزار کے خلاف اپنا مقدمہ بلا شک و شباز ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے لہذا اپیل حاضر کو منظور کیا جاتا ہے زیلی عدالتوں کی جانب سے اپیل گزار کو کی گئی اور پرقرار رکھی گئی سزا فتم کی جاتی ہے اور اس شب کا فائدہ دیتے ہوئے حضام سے پری کیا جاتا ہے اور اس کے بعد آسیا بیوی کو پوری رہا کرنے کا حکم دے دیا